موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں پشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ نائنز وزیر آزم دو روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کی قیادت تجارتی اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے قریبی رابطوں پر متوفق ہیں گندوں کا کوئی بہران نہیں قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کریک ٹاؤن ہوگا عمران خان اور جرنل باجوہ میں اختلافات سوشل میڈیا پر ہوئے صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ نئی فوجی قیادت اور عمران خان کے درمیان مذاکرات نہیں کروا رہا تمام معاملات میں اختلافات کم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کراچی پورٹ پر کنٹینر ریلیز نہ ہو سکے کراچی میں تاجروں کا اسٹیٹ بینک کے باہر دھرنا کراچی ٹیمبر مرچنٹس گروپ کی اپیل پر شٹر ڈاؤن ہر تار مظاہرین کا بندرگاہوں پر رکے چھ ہزار کنٹینرز ریلیز کرنے کا مطالبہ پرویز الہی کی کامیابی نواز شریف اور مریم پارٹی کی صوبائی قیادت پر شدید برہم نواز کی رانہ سنہ کو پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدام کی ہدایت پرویز الہی کا کہنا ہے کہ نون لیگ کو آج صحیح طور پر سرپرائز ملا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امراہ دورے کا مقصد تجارتی معاشی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تاون کا فروغ ہے مزید احوال اس سپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امراہ دورے کا مقصد تجارتی معاشی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تاون کا فروغ ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف متحدہ عرب امراہ کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان کی دعوت پر آلہ ستی وفقی حمرہ دو روزہ سرکاری دورے پر ابو زہبی پہنچ گئے ابو زہبی کے ہوائی اڈے پر متحدہ عرب امراہ کے وزیر اقتصادی امور جناب عبداللہ توکل مری اور پاکستانی سفارت خانے کے افسران نے وزیر اعظم کا استقبال کیا دورے میں وزیر اعظم کی متحدہ عرب امراہ کے صدر سے ملاقات ہوگی جس میں دونوں برادر اسلامی ملکوں کے دمیان اقتصادی تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے اور یو اے ای میں پاکستانی افرادی قوت کے لیے مواقع پیدا کرنے سے متعلق امور زیر بحث آئیں گے دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف متحدہ عرب امراہ کے وزیر اعظم اور نائب صدر اور دوبائی کے حاکم شیخ محمد بن راشد تاجروں اور سرمایہ کاروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ شیخ محمد بن زید دونوں ملکوں کے دمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کا فروغ چاہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کی قیادت تجارتی اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے قریبی رابطوں پر متفق ہیں دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں گندم اور آٹے کی مسنوئی قلت زخیران دوزو ناجائز منافع خوری کے حوالے سے آلہ سطح ہنگامی اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم نے ملک میں گندم کے موجودہ زخائر کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ گزشتہ پانچ دن میں حکومت کے اقدامات کی بدولت آٹے کے چالیس کلو کے تھیلے کی قیمت میں تقریباً ایک ہزار روپے کی کمی واقع ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک میں گندم کا کوئی بہران نہیں وافر مقدار میں زخائر موجود ہیں ناجائز منافع خوری کر کے مسنوئی قلت پیدا کرنے کی جازت نہیں دیں گے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ یہ الیکشن کا سال ہے الیکشن ہونے چاہیے سیاسی جماعتیں آپس میں تیہ کرنے کے الیکشن جل یا بدیر ہوں گے مزید احوال اس ریپورٹ میں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ عمران خان اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائٹ غمر جاوید باجوا میں دوری کی وجہ سوشل میڈیا ہے ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے باعث عمران خان اور سابق آرمی چیف کے درمیان اختلافات ہوئے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں صدر عارف علوی نے کہا کہ وہ نئی فوجی قیادت اور عمران خان کے درمیان مذاکرات نہیں کروا رہے عمران خان نے موجودہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کے نام پر اس وقت اتمنان کا اظہار کیا تھا جب انہوں نے اس بارے میں چیرمن طریقہ انصاف سے مشابرت کی تھی صدر عارف علوی نے کہا کہ یہ الیکشن کا سال ہے الیکشن ہونے چاہیے سیاسی جماعتیں آپس میں تیر کرنے کے الیکشن جل یا بدیر ہوں گے اگر چند مہینوں سے الیکشن کے آگے پیچھے ہونے کا فرق ہے تو وہ بھی بات چیر کے ذریعے تیر کرنے تاکہ معیشت اور لوگوں کے فلح کے لیے کام ہو سکے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ملک کے سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنا نہ گزیر ہے اور اس مقصد کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو مذاکرات کی پیشکش کرتا ہوں لیکن تحریک انصاف اور حکومتی اتحاد کے درمیان گزشتہ ایک مہینے کے دوران کسی قسم کی پیغام رسانی نہیں ہوئی جبکہ ان کی جانب سے مذاکرات کی درخواست کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ موجودہ اتحادی حکومت تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت میں ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے گزشتہ ایک ماہ کے دوران حکومتی اتحاد اور پی ٹی آئی میں کوئی رابطہ نہیں ہوا اور نہ ہی مذاکرات کی درخواست کا جواب دیا گیا عارف علوی نے سابق آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان اختلافات سے مطالق بات کرتے ہوئے اس کی بڑی وجہ سوشل میڈیا کو قرار دیا ہے صدر علوی نے کہا کہ سوشل میڈیا کو غیر ضروری اہمیت دینے کی وجہ سے غلط پہمیاں پیدا ہوئیں دونوں میں اختلافات کی دیگر وجہات میں سے ایک اہم وجہ سوشل میڈیا تھا ملک میں فیصلہ ساس قوتیں سوشل میڈیا کو درست طریقے سے ہنجل نہیں کر پاتی انہوں نے کہا کہ وہ ان تمام معاملات میں اختلافات کم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی یہ عمل جاری رکھیں گے بینکوں کی ترسیلی قبولیت کی دستاویس ایل سیز کی قبولیت نہ ہونے کے خلاف کراچی کے تاجر سڑکوں پر نکل ہے کراچی ٹیمبر مرچنٹس گروپ کی اپیل پر شیٹر ڈاؤن ہر تال کی گئی اور ٹیمبر مارکٹ کی تمام دکانیں بن رہی مزید حوال اس سپورٹ میں بینکوں کی ترسیلی قبولیت کی دستاویس ایل سیز کی قبولیت نہ ہونے کے خلاف کراچی کے تاجر سڑکوں پر نکل ہے کراچی تیمبر مرچنٹس گروپ کی اپیل پر شیٹر ڈاؤن ہر طال کی گئی اور تیمبر مارکٹ کی تمام دکانیں بن رہی ملک میں ذر مبادنہ کی کمی کے باعث لیٹر آف کریڈٹ نہ کھولنے کے خلاف شہر قائد میں تاجر سڑکوں پر نکل آئے اور اسٹیٹ بینک کے باہر دھرنا دے دیا تیمبر مارکٹ کے بیوپاریوں کی احتجاجی ریلی اسٹیٹ بینک پہنچی اور اس کے اقدامات کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے بینک کے باہر دھرنا دے دیا دھرنے کے باعث آئی آئی چندریگر روٹ پر ٹرافک جام ہو گیا تیمبر مارکٹ کے بیوپاریوں نے احتجاجی ریلی نکالی شرکہ نے لکڑی کی تجارت بچاؤ ڈالر دو کے نارے لگائے انہوں نے تاجر اور معیشت بچاؤ کے بینرز اٹھائے ہوئے تھے احتجاجی ریلی کے باعث شدید ٹرافک جام ہو گیا دالوں اور اجناس کے بیوپاریوں کی احتجاجی ریلی بھی سٹیٹ بینک پہنچ گئی کراچی ہول سیلز گروسرز اسوسییشن کی احتجاجی ریلی میں شرکہ نے شدید نارے بازی کی مظاہرین نے مارکٹ میں قائم مختلف بینکوں کی شاخوں کو بھی بند کرا دیا اور علاقے کے سولہ بینکوں کے مانیجرز کو تالے تھما دیئے تاجروں کا کہنا تھا کہ لکڑی کے سات سو کنٹینرز پینتالیس دن سے بندرگاہوں پر کلیرنس کے منتظر ہیں مزید دو ہزار کنٹینر سمندری راستے میں ہیں جو پاکستان پہنچنے والے ہیں اسٹیٹ بینک کے عدم تعاون کے خلاف ٹمبر کی سولہ سو دکانیں احتجاجن بند کر دی گئی ہیں اس موقع پر آل سٹی تاجر اتحاد اور آل پاکستان ٹیمبر ٹریڈرز ایسوسییشن کے چیرمن شرجیل گو پلانی نے کہا دیکھیں ہمارا مال آتا ہے جو بھار سے امپورٹ کرتے ہیں لکڑی پاکستان میں جنگلات نہیں ہیں اس وجہ سے لکڑی کے اوپر کوئی فیسٹرم ٹیوٹی نہیں ہے ہمارے ڈاکومنٹ پڑے ہیں پینکوں میں پچھلے ڈیڑھ ماں سے ہمارے پورٹ کے اوپر کنٹینرز پڑے ہیں ڈیڑھ ماں سے اور کچھ کنٹینرز ہمارے اس وقت سمندر کے اندر ہے جو پورٹ پہ روز ڈیلی بیسٹس کے پر پہنچ رہے ہیں اس وقت کمیرشنل بینکوں نے ہمیں ڈاکومنٹ دینا بند کر دیا ہمارا مال سالہ ڈیڈیٹیشن میں کلا لیا ہے شبیر بھوریوالا کا کہنا تھا ہماری سیمپل سی ہے کہ جو مال ایمپورٹ ہوتا ہے اس کو لیے ہماری جو ایکسینڈ کی ریکوارمنٹ ہے وہ پورٹ کی جائے اگر نہیں ہے تو کوئی واضح پولیسی دی جائے تاکہ ہم ایمپورٹ بھی تھوڑا سا کٹل کریں اور جو انیسیسری ہمارے جو پورٹ پہ مال فسے ہوئے جس میں کروڑا روپیہ ڈیمریج لگ رہا ہے اس سے بچت کی جائے اس سے مہنگائی بھی بچے زیادہ بڑھے گی اور بیپاری ہوگا سارے تجھے تباہ ہو جائیں گے کاروبار بلکل قتم ہو جائے گا پنجاب اسمبلی سے اعتماد ایک سو چھانسی ووٹ حاصل کرنے کے بعد اپنے بیان میں پرویز الہی کا کہنا تھا کہ نون لیگ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بکاو ہوا نہیں آج نون لیگ کو صحیح طور پر سرپرائز ملا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ لینے میں کامیاب ہونے پر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف پارٹی کی صوبائی قیادت پر شردید برہم ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ کا رابطہ رانہ سنہ اللہ نے پارٹی قائد کو پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے معاملے پر دستیاب آئینی و قانونی آپشنز پر بریفنگ دی نواز شریف نے استفسار کیا کہ پارٹی قیادت کو آگاہ کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف کے کم از کم سات ناراس عراقین پی ڈی ایم سے رابطوں میں ہیں ناراس عراقین کیسے ووٹنگ کے لیے پہنچ گئے انہیں مینج کیوں نہیں کیا جا سکا رانہ سنہ اللہ نے نواز شریف اور مریم نواز کو معاملے پر ابتدائی رپورٹ پیش کرتے ہوئے مریم نواز کی فوری وطن واپسی کی تجویز دے دی انہوں نے کہا کہ مریم نواز فوری وطن واپس نہیں آتی تو پارٹی کا نقصان ہو سکتا ہے نواز شریف نے پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کی ہدایت کر دی نواز شریف کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کروائے جانے کا امکان ہے نواز شریف اور مریم نواز کی اجازت ملتے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کروا دی جائے گی نواز شریف نے رانہ سنہ اللہ کو پاکستان پیپس پارٹی کے شریف چیئمن عاصف علی زرداری سے بھی مزید مشاورت کرنے کی ہدایت کر دی دوسری جانب پنجاب اسیملی سے اعتماد ایک سو چھاسی ووٹ حاصل کرنے کے بعد اپنے بیان میں پرویس الہی کا کہنا تھا کہ نون لیگ کو پتا چل گیا ہے کہ یہ بکاؤں مال نہیں آج نون لیگ کو صحیح طور پر سرپرائز ملا ہے ان کو اندازہ نہیں تا آج کیا ہونا ہے ایک ہی لیڈر ہے وہ ہے عمران خان وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ عمران خان کے ویجن کے ساتھ ہیں ہم نے چوروں کو گھر کے اندر تک محدود کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجلی سے وحدت المسلمین اور بلال وڑائچ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ شریف آدمی گورنر کی عزت خاص میں ملا دی نون لیگ کی اپنی تو عزت ہی نہیں دلیل بنو شکست تسلیم کرو مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی